سواگت ہے آپ کا ای آر نیوز انڈیا پر میں ہوں آپ کے ساتھ آکل رضا آمیر خان کی فلم لال سنگھ چڑڈا کا ویرود ہو رہا ہے بھکت منڈلی اس کے ویرود میں ڈٹی ہوئی ہے اور تمام ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو پترکار کہتے ہیں اور اس کا ویرود کر رہے ہیں آپ سوچئے کہ ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے ویرود ہو رہا ہے لیکن فلم چلے گی نہیں چلے گی یا فلم کیسی لگے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لوگ دیکھ کر اپنے اپنے جب رییکشن دیں گے تب لوگوں کے بیچ میں یہ سامنا آئے گا کہ آخر اس فلم میں کیا دکھایا گیا ہے یا فلم نے کتنی کمائی کری لیکن یہاں پر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ اپنے آپ کو پترکار کہنے والے یہ سریس چوہانڈ کے جو ہیں جھوٹ فیلا رہے تھے جنتہ کے بیچ میں لیکن ترنت یہ پکڑے گئے دبوچے گئے کہ کیسے یہ فرضی ویڈیو ڈال کر کے جنتہ کے بیچ میں جھوٹ فیلا رہے تھے اور اس کے بعد میں خلاصہ ہوا تو یہ ویڈیو کسی اور فلم کا تھا یہ سب سے پہلے آپ ٹویٹ دیکھئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ صبح کے پہلے ہی شو کے تھیئٹر کھالی رہے کوئی نہیں دیکھنے گیا آمیر خان کی فلم لال سنگ چڈہ فلوبڈ اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا آمیر خان کے فلم کو سناٹے کا جھٹکا کھالی پڑے ہیں مول اور ملٹی پلیکس اس کے بعد بائیکوٹ بائیکوٹ لال سنگ چڈہ کا زبردست اثار لال سنگ چڈہ ریویو میں بھی فلوب رہی فلم لال سنگ چڈہ اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو ڈالا دوستو ویڈیو کا یہ جو آپ دیکھیں گے کیونکہ اس میں میوزک ہے اور ایک سونگ اس میں پیچھے سے بیک گراؤنڈ میوزک آواز آ رہی ہے یہ ایک سونگ چل رہا ہے وہاں پر اور اسی سونگ نے ان کی حقیقت کھول کر رکھ دی کیونکہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو فلم چل رہی ہے اندر یہ لال سنگ چڈہ چل رہی ہے جہاں پر کوئی دیکھنے نہیں آیا پورا ملٹی پلیکس کھالی پڑا ہے سارے سینیما کھالی پڑے ہیں اور یہ پوری طریقے سے فلوب مو بھی ہے لیکن اس کے ترنت نیچے کیونکہ یہ میوزک ہے اور کوپی رائٹ کا ایشو رہتا ہے اس لئے ہم یہاں پر یہ ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکتے لیکن یہاں پر ہم آپ کو ایک ٹویٹ دکھائیں گے یہ انشل سنگھ کا ٹویٹ ہے آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ میں رہو نہ تیرے بینا یہ گانا ہے اس گانے کی آواز آ رہی ہے گانا چل رہا ہے اور وہ اکشے کمار کی رکشہ بندن فلم کا ہے نہ کی لال سنگھ چڈہ کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس فلم کو یعنی جس ویڈیو کو یہ لال سنگھ چڈہ فلم سے جوڑ کر دکھا رہے تھے کہ یہاں پر کوئی دیکھنے نہیں آیا ہے وہ فلم آمیر خان کی لال سنگھ چڈہ کا نہیں ہے وہ ویڈیو بلکہ وہ اکشے کمار کی جو رکشہ بندن فلم آئی ہے اس کا ویڈیو ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ لال سنگھ چڈہ کا ہے یہ ویڈیو اور یہاں پر انہوں نے بتایا کہ یہ بوائی کارٹ لال سنگھ چڈہ کے چکر میں فلم ہٹ کروا دیں گے بھکت منڈلی جس طرح سے ویروت کر رہی ہے لوگوں میں اکشہ ظاہر ہوگی کہ آخر ایسا کیا ہے اس فلم میں اور لوگ دیکھنے جائیں گے اور اسی وجہ سے لوگوں کا ماننا ہے کہ آمیر خان اگر جگہ جگہ گھومتے اپنی فلم کا پرموشن کر دے تب بھی ان کا اتنا پرموشن نہیں ہوتا جتنا یہ بھکت منڈلی اس فلم کا پرموشن کر دے گی اور ویسا ہی ہو بھی رہے دوستو کہ آپ سوچئے جن شبدوں کو لے کر لال سنگھ چڑھا کا ویروت کیا جا رہا ہے کہ صاحب آمیر خان وہ ہندو بروتی ہیں انہوں نے دیبی دیبتاؤں کا مزاق اڑایا ہے اگر آپ دیکھیں دوسری فلم اکشے کمار اور اکشے کمار کی اگر ایکٹنگ دیکھیں باقی فلموں میں کئی ساری ایسی فلم آئی ہیں جس میں وہ دودھ چڑھانے کی بات اکشے کمار بھی کرتے ہیں اکشے کمار خود ایسی کئی فلموں میں کام کر چکے ہیں جیسے او مائی گوٹ کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں اس میں کئی سارے ایسے سین ہیں آج کے وقت میں اگر وہ سین درشائے جائیں تو اس کا ویروت شروع ہو جائے گا لیکن وہ اکشے کمار ہیں لیکن ان کا ویروت نہیں ہوگا نام اکشے کمار ہے اور وہیں دوسرے ایکٹر کا نام ہے آمیر خان تو آمیر خان میں خان لگا ہوا ہے یہی کافی ویروت کرنے کے لیے بھکت منڈلی کے لیے لیکن ان کے لیے اثر دار یہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو خالی سیٹے پڑی ہے یا جو خالی ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ کوئی دیکھنے نہیں جا رہا ہے وہ رکشہ بندن فلم کا ہے حالانکہ جب کسی نے کوئی فلم کی ہے تو اس کی فلم چلنی چاہیے لوگوں کو دیکھنی چاہیے چاہے وہ اکشے کمار ہو چاہے وہ آمیر خان ہو یہ ایکٹر ہیں اور یہ ایکٹر ہونے کے ناتے اپنا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ فلم دیکھیں ہیں نہ دیکھیں لیکن اس طرح کا کسی کا ویروت کرنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی اپنی رائی کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو شکریہ